ہلو ہم بات کرنے والے ہیں گیل انڈیا لیمٹیڈ کے بارے میں فلحال جو یہ ٹریڈ کر رہا ہے وہ 99.55 پہ ٹریڈنگ چل رہی ہے 2.15% آج یہ اوپر ہے اور دو ریزنز ہے جس کے وجہ سے ہم نے گیل انڈیا کو آج چوز کیا ہے اور کیا وہ ریزن ہے وہ ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے اور کیا ٹارگٹ کے لیے آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کرنا ہے یا اپنی تو پوزیشن ہے اسے ہولڈ کر کے رکھنا ہے ہم ٹگر ٹیپ پہ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں گے تو گیل انڈیا جو ہے وہ گیس ڈسٹریبیوشن کی کمپنی ہے ایک لاج کیپ کمپنی ہے 443,951 کروڑ کا مارکٹ کیپ ہے اس کا پی ریشو آپ دیکھیں گے تو 4.66 کا ہے سیکٹر کا 15.28 ہے پی بی روشو 0.89 کا ہے سیکٹر کا 1.71 کا ہے آپ ڈیویڈین ڈیل دیکھیں گے تو 6.56 ہے آپ دیکھیں گے تو 83% of the analyst ticker tape پہ اس کو buy کرنے کی صلاح دے رہے ہیں اور جو different parameters ہے like intrinsic value جو ہے اس میں بھی یہ کمپنی صحیح ہے return versus fd میں بھی اچھے دیکھ رہی ہے dividend return بھی اچھا ہے entry point بھی اچھا ہے and there are no red flags to the company آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں ایک سال کا اس کا چارٹ ایک سال کا اس کا چارٹ آپ دیکھیں گے تو اس کا high رہا ہے 133 low رہا ہے 65 یہ جو lockdown کے وقت جو ہوا تھا تو جو company نے low کیا تھا اس وقت کا 65 پہ گیا تھا اور 65 سے اس نے ایک اچھا return دیا ہے one month ہم دیکھیں گے تو قریبا 10.11% کا اس نے one month میں return دیا ہے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا reasons ہیں جس کے وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں یہ company کو purchase کرنا چاہیے تو ایک جو سب سے بڑا reason نکل کے آ رہا ہے وہ ہے government of india جو ہے وہ buy back announce کرنے والی ہے جو 120 سے 130 روپیز پر شیر ہونے کا انمان ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو 20 to 30% from the current price یہ buy back ہو سکتا ہے یہ پورا news آپ دیکھ سکتے ہیں second جو reason نکل کے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کے کافی الگ جو pipe distribution چلتے ہیں اس کے اندر ان کا ایک kochi bangalore کا pipeline تھا جو ready ہو چکا ہے اور january میں اس کا جو functioning ہے وہ بھی start ہو جائے گا تو وہ بھی بہت delay ہوا تھا farmers اور government سے تھوڑا ان کو support ملنے کے چلتے ہیں اور فیلحال سب چیز line پہ ہے اور وہ ایک بہت اچھے level میں اس سے بھی ان کو income generate ہوگا اب آئیے ہم chart دیکھ لیتے ہیں chart کے حساب سے ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ company کہاں تک جانی چاہیے تو آپ دیکھیں گے تو فیلحال یہ اپنے resistance پہ trade کر رہا ہے یہ 100 سے 102 یہ اس کا ایک resistance ہے اور 100 سے 102 جہاں یہ cross کرتا ہے اوپر میں آپ سیدھا 120 کا اس کا پھر target ہے 120 تک اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا اور 120 سے یہ آگے نکلتا ہے تو 130, 132 کا اس کا next target ہے تو اور جو buyback کی بھی خبر نکل کے آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ 120 سے 130 تک buyback کی جو pricing ہے وہ announce ہونے کا اندازہ ہے تو کوئی بھی یہاں purchase کرتا ہے تو وہ 120, 130 target آرام سے expect کر سکتا ہے نیچے میں آپ دیکھیں اگر stop loss آپ کو لگانا ہے تو آپ 90 کا ایک stop loss لگا سکتے ہیں investment کے حساب سے اور جس کے پاس یہ share ہیں وہ آپ please hold کر کے رکھئے ایک stop loss آپ لگا کے ضرور رکھئے بات hold کر کے رکھئے جیسے ہی یہ 100, 102 کے اوپر sustain کرتا ہے یہ سیدھا 120 and 130 آپ کو دکھائے گا اور اگر کسی کو کا long term کا نظریہ ہے تو وہ اسے 150, 160 کے target کے لیے بھی hold کر کے رکھ سکتا ہے بیٹ فیلحال کے لیے buyback announce ہوا ہے اگر وہ ہوتا ہے تو بھی it is good اگر نہیں بھی ہوتا پھر بھی investment کے حساب سے dividend کے حساب سے یہ company سارے جو parameter سے اس میں ادھا perfect investment کے company بنتی ہے اور فیلحال تو 30% آپ short term میں اس میں expect کر سکتے ہیں اور long term میں آپ more than 15% 50% اس میں expect کر سکتے ہیں within a time span of مجھے لگتا ہے ایک سال میں وہ price آپ کو دیکھ جانا چاہیے but stop loss آپ لگا کے رکھے اور trailing stop loss رکھے اگر 102 کے اوپر جاتا ہے تو 121, 130 کے لیے آپ کو stop loss ہونے چاہیے وہ 100 کا ہونے چاہیے اور فیلحال آپ investment کرتے ہیں تو 90 کا stop loss ہونے چاہیے thank you very much for being with me آپ کو تو milین اگر بے